یا بڑی بڑی موچے ہوں بڑے بڑے بان ہوں کوئی کشمیر کمیڈیوں کے چیرمین اور کشمیر کے جناب کاس کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے رونے والے تم تو ایک ہندووں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں ستاون اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف ان کے قدرات ایک طرف ان کی دولت ایک طرف وہ میری بین جس نے نعا لگایا جے شریع رام کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سراج ٹریڈ کمپلیکس اپروجیکٹ بائی پریمیم پروپرٹی ڈویلپرز ٹی ایم اے سے منظور شدہ دو سال کی آسانک ساتھ پر ٹاک اڈا کے بلکل قریب ڈیٹ کنال پر مشتمل انڈرگراؤنڈ پارکنگ بکنگ صرف پچھس لاگ سے سراج ٹریڈ کمپلیکس اپروجیکٹ بائی پریمیم پروپرٹی ڈویلپرز اللہ اکبر قوم کے حق پر لالت ہے وہ قریب اللہ اگر کسی نے پرچون کے بھاو میں کشمیر کو بیچا ہو اور کسی نے تھوک میں بیچا ہو فرق تو کوئی نہیں دا اس کا داؤ اس کا جناب بس ہی پرچون کا تھا اس کا بس تھوک کا نہیں تھا کوئی کشمیر کمیڈیوں کے چیرمین اور کشمیر کے جناب کاز کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے رونے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو پرچون میں کشمیر کو بیچا ہی ہے اور آپ جو بڑی بڑی موچھیں لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نہ جتوایا ہمارے یہ نہ کیا میں نے کہا اوہ شرم کرو اوہ کچھ غیرت کرو میں نے کہا تم اپنی قوم کے اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمیں تم دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہیے گئے میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ تم بھی شکل پھانے کے قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک گھنجوں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو دھوک کے مر جاؤ اقبال جاتا ہے محفلے کونوں مقامیں سہروں شام پھرے اب میں آپ کا تاروخ اس کو چلانے لگا ہوں جو مذہبی پندت ہو یا سیاسی پندت ہو جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو یا اڈیرہ اسماعیل خان ہو خیبر پرکنگاوں کے باپ کی جاگی رہی ایسے نہیں ہے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پندنے والوں کا کلا ہے اس میں وہ ہی چلے گا جو جھوٹے بادے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی فنکاریاں لے کر آئے گا اس کی جھگڑگی اب نہیں چلے گی آپ تو کر کے دکھانا پڑے گا آپ تو میدان لگانا پڑے گا کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں تو بڑے بڑے سیاسی صدقات والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے میں نے کہا بھئی میری بات سن میرے جلسے میں ایک شخصہ ہے ایک شخصہ ہے مجھے اس کے پرواہ نہیں ہے میں نے کہا ستامن اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف ان کے قدرات ایک طرف ان کی دولت ایک طرف وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جی شریعان کے مقابلے میں اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کفر کے نرگے میں یہ اللہ حبر کہا نا میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خواب کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا اس لیے کہ ایک بال کہتا ہے محفلے کونوں مقامیں سہر و شان پھرے لے کے مائے توحید صفت جان پھرے کون میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اقبال کہتا ہے ایک لڑتی ہو یا ریک لڑتی اور سن پہ نازک ہو اور جراب ہجاب پینا ہو اور وہاں گھٹے اور پنماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا آؤس کے سامنے وہ کہے اللہ حبر اللہ حبر اقبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے اس کے پاس اپنی جان کی اپنی اسمت کی اس نے حضور کے نام پر اس نے تہارہ تجبیر کی صدا پر پیش کر دی ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا بندہ کوئی پہنچے اور سمبلی کا دروازہ ٹھوکر سے کھولے اور کہیں کہ یہ وہ سمبلی ہے جہاں پہ حضور کی ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالا تھا میں نگا نیا ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب یہاں سے نہیں سپیکر سے نہیں آپ کی آواز آنے چاہیے لبائک لبائک بھائی 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 یا رسول اللہ بھائی 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 بھائی